دنیا میں مہاشکتیوں کا ٹکراو بڑھ رہا ہے تو پاکستان میں عمران خان اور شہباد شریف کے بیچ کرسی کی جنگ میں چنگاریاں نکل رہی ہیں لڑائی کے پہلے راؤن میں خیبر پختون خواہ سے پنجاب تک جل چکا ہے اور اب پانچ دن بعد اس لڑائی کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ نو اکٹوبر کے بعد کسی بھی دن آزادی مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں عمران کے اس اعلان کے بعد پرشاسن نے آنن فانن میں چالیس ہزار آسو گیس کے گولوں کا آرڈر دے دیا ہے ظاہر ہے کہ صرف پانچ دن بعد اسلام آباد ایک بار پھر لہو لہان ہونے جا رہا ہے سبتہ گئی تو عمران خان نے پاکستان کو ہی سلگا دیا عمران کے سبتہ لالچ میں پھر پاکستان بھتکے گا ایک بار پھر بختون خواہ سے پنجاب تک لہو بہے گا اکٹوبر میں پھر بھڑکے گی پاکستان میں سیاسی آنکھ عمران خان پھر نکالیں گے آزادی مارچ عمران خان نے اپنے بنی گالا بنگلے پر پارٹی نیتاؤں کے ساتھ سوم بار کو بیٹھک کی اس بیٹھک میں حقیقی آزادی مارچ کے ذریعے شہباز سرکار کو گھیرنے کی پلاننگ تیار کی گئی 9 اکٹوبر کے بعد کبھی بھی مارچ شروع کیا جا سکتا ہے پاکستان میڈیا کے مطابق اکٹوبر کے تیسرے ہفتے میں مارچ شروع ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہے عمران نے کہا ہے کہ اس بار مارچ پوری تیاری کے ساتھ نکالا جائے گا پاکستان کی ستہ سے ویدائی کے بعد عمران خان کی بانگ ہے کہ جلد سے جلد دیش میں چناف کرائے جائیں چناف جیتنے کے لیے عمران خان نے پورے پاکستان میں ریلیاں جھڑ رکھی جب پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا تھا تب بھی عمران خان لگتار ریلیاں کر رہے تھے عمران خان نے آزادی مارچ کے لیے کسی خاص تاریخ کا اعلان نہیں کیا تو اس کے پیچھے وجہ ہے پچھلے آزادی مارچ پر برسے پولیس کے گولے مائی دوہزار بائیس میں جب عمران خان اسلام آباد کھیرنے نکلے تھے تو ان کی اپیل پر پاکستان کے کئی شہروں سے لوگ اسلام آباد کی طرف چل پڑے تھے اس کے بعد پاکستان کے الگ الگ شہروں میں پولیس اور لوگوں کی جھڑپ ہوئی تھے اسی لیے عمران خان کسی نشت تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے ہیں لیکن سرکار نے عمران کے مارچ کو کچلنے کی تیاری کر لی ہے راجدھانی اسلام آباد کے پولیس نے شہر کے مین راستوں پر کنٹینر لگا کر مارچ روکنے کی تیاری کر لی ہے بی آئی پی علاقوں کی سرکوں کو بند کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے پولیس نے چالیس ہزار آسو گیس کے گولوں کا زخیرہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد کے باہری علاقے سیل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے پچھلی بار بھی عمران خان نے بڑی تیاری کے ساتھ اسلام آباد کا گھیراف شروع کیا تھا لیکن عمران خان کے آزادی مارچ سے پاکستان کا بھوشت تو نہیں بنا پھلٹے کنگالی کے دور میں ورطمان پر ہی سنکٹ من رہنے لگا پاکستان پولیس نے آزادی مارچ میں شامل لوگوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داگے تو لوگوں نے لاہور اسلام آباد سہد کئی شہروں میں آگ لگا دی پاکستان کا انفرسٹرکچر ہی توڑ پھوڑ ڈالا پولیس نے راستہ روکنے کے لیے جو کنٹینر لگایا تھے لوگوں نے انہیں پلٹ دیا پولیس اور عمران کے پارٹی کارکرتاؤں کی کئی شہروں میں بھیڑن تھو گئی ای ٹی آئی کے ہزاروں کارکرتاؤں گرفتار کر لیے گئے اور عمران خان کو اچانک آزادی مارچ بند کرنے کا اعلان کرنا پڑا عمران خان کو جب سے سینا پرمک باجوا اور شہباز شریف نے مل کر کرسی سے ہٹایا ہے تب سے وہ پاکستان میں سرکار اور سینا کے خلاف باہل بناتے گھوم رہے ہیں اب دیش میں آمچناو کی مانگ کے لیے عمران خان آزادی مارچ بارٹ ٹو شروع کرنے جا رہے ہیں ظاہر ہے پہلے کی طرح پھر ایک بار پاکستان سلگنے والا ہے